السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کی ہماری یہ ویڈیو پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے جمع کی قسمیں بتائیں تھی اس کی مشق پر رہے گی اس ویڈیو میں میں نے بہت ساری جمع لکھ رکھی ہیں آپ کو صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کون سی جمع ہیں آپ کو ہومور کرنا ہے کاپی میں لکھ کر دکھانا ہے اور پھر کاپی کا فوٹو کھینچ کر آپ ہمیں واتس اپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں چلیے شروع کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے ہومورک دیا ہے آپ کو نیچے لکھی ہوئی جمع کا نام بتائیے کہ کون سی جمع ہیں اور کیوں ہیں آپ کو دو چیزیں بتانی ہیں ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ جمع کون سی ہے اور پھر یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جمع مشاہد طور پر بابن جمع ابوابن یہ ہماری جمع مقصر ہوئی تو یہ ہماری کیا ہے جمع مقصر ہے یہاں پر آپ ایسے لکھیں گے جمع مقصر دوسرا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ کیوں ہے جمع مقصر کیوں ہے تو یہاں پر دیکھیں جمع مقصر یہ اس لیے ہے کیونکہ ابوابن جمع میں وہ واحد کا وزن باقی نہیں رہا یعنی اگر ابوابن میں سے ہم کچھ حروف کو حضف کریں تو واحد ہمارا نہیں بچتا ہے دیکھیں واحد ہمارا نہیں بچا بلکہ وہ کچھ اور ہو گیا تو جمع مقصر اس لیے کیونکہ جمع میں واحد کا وزن باقی نہیں رہا صرف یہ اس کی وجہ ہے کہ اس لیے یہ جمع مقصر ہے تو یہ ہماری پہلی جمع ہوئی دوسری جمع دیکھیں خادمون جمع خادمون یہ کون سی جمع ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ خادمون جس کے آخر میں وونون ہوتا ہے وہ ہماری جمع مذکر سالم کہلاتی ہے اور یہ کیوں ہے جمع مذکر سالم کیونکہ یہاں پر آخیر میں اس جمع کے اندر جو ہے یہ واحد کا وزن ہمارا صحیح سلامت ہے یعنی آخیر سے اگر ہم نون اور واو کو حضف کرنے لگیں تو دیکھیں ہمارا خادمون جو کہ واحد ہے سیم ہے دیکھیں دونوں تو واحد کا وزن کیا ہے ہمارا جمع میں بلکل صحیح سلامت ہے تو یہ صرف یہ بتانا ہے آپ کو کہ کون سی جمع ہیں اور کیوں ہیں میں یہاں پر اس کو اٹھا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس کو اپنی طرف سے خود ہی کریں تو ہمارا باب جمع ابواب خادم جمع خادمون درس جمع دروس نعمت جمع نعم نعمت تائب جمع تائبون توبہ کرنے والا صادقت جمع صادقات سچ بولنے والی نافذت جمع نوافذ کھڑکی صابرت جمع صابرات صبر کرنے والی طریق جمع طرق صادق جمع صادقون سچ بولنے والی صائمت جمع صائمات روزہ رکھنے والی بحر جمع بحور سمندر عالمت جمع عالمات عالم وقت جمع اوقات وقت اس کا دھیان نہ کیا آپ یہ جمع مکسر ہے یا پھر جمع مونت سالی میں اس کو اچھے سے آپ کو دیکھنا ہے بہت دھیان سے ورنہ اس کے اندر آپ کا نشیوز ہو جائیں گے زمن جمع ازمینت زمانہ بیت جمع ابیات بیتن شہر دیکھئے بیتن کے معنی آپ نے گھر کے پڑے ہوں گے لیکن گھر کے معنی میں جب آئے گا بیتن جبکہ اس کی جمع بیوتن ہو ٹھیک ہے یہاں پر چلیے میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے فرق ہو جائے بیتن جمع بیوتن ٹھیک ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کیا گھر کے بیتن جمع بیوتن گھر لیکن بیتن کی جمع اگر ابیات آتی ہے تو پھر گھر کے معنی نہیں ہوتے اس کے معنی ہو جاتے ہیں شعر کے شعر و شعری ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کے معنی شعر کے ہو جائیں گے بیتن جمع بیوتن یہ ہمارا گھر اور بیتن جمع بیاتن شعر یہ بھی آپ کو بتا دیئے دونوں بتا دیجئے گا امتن جمع امامن امت یعنی قوم امت مسلمتن جمع مسلماتن مسلم لڑکی کو بولتے ہیں صوتن جمع اسواتن آواز ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے صحیح سے بتانا ہے کہ جمع مقصر ہے یا پھر جمع مونت سالم ہے قاتل جمع قاتلون قتل کرنے والا تو صرف اتنا ہی ہوم برک تھا یہ آپ ہمیں کر کے بھیجئے باقی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم جمع کی تفسیر بتاتے ہیں تو آج کی ویڈیو بچتنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ